موسیقی 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 کہ یہ بندے کھڑے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ہم باہر جانے میں پرچھا نہیں ہے زہری باد وہ پکڑے جائیں گے تو ہمیں سکون ہوگا کل کو ہمارا کوئی اور نکسان کر جائیں اس کا کون زمہ دار ہے نفری نہیں ہے نفری نہیں ہے ابھی بیڈا رہے کہ وہ نکسان ہے زہری باد آپ خود دیکھ لیں گے کہ بندے باگے ہوئے ہیں انہوں نے مارے بائی کو قتل کیا ہوئے آپ خود سمائی دار ہے کہ وہ رام سے تھوڑے بیٹے ہوں گے شفیق صاحب کے کتنے بیٹے ہیں شفیق صاحب کو دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے انہوں نے نہ کبھی اب دیکھیں نا ہمارے بڑے بائی ہیں ہمارے باپ گزرے ہیں ہمارے باپ کی جگہ پہ دے وہ کوئی مسئلہ نہ ہم نے انہیں بتانا تب بتائیں ہم کس کو کہیں گے اب انہوں نے ہمارا باپ ہی مار دیا نا تو اب وہ پھر رہے ہیں انہوں کو کنا پکڑا کتنے دن ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ پولیس بڑی اچھی ہو گئی بڑی اچھی ہو گئی ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیا دن ہو گئے ہیں کتنی طریق ہو گئی ہے ابھی انہوں کو بتا ہی نہیں ہے ان کے گھر والوں میں جا کے چھاپے مارے ہیں ظاہری با انہوں کو رستے دار اٹھائیں ان کو کوئی ٹینشن ہوگی تو وہ سامنے آئیں گے نا اس کے رستے دار ہی پکڑا آئیں گے جتنی در وہ کچھ کریں گے ہی نہیں ہے ایک سو ایک ٹرکس ہوتے ہیں پولیس کے پاس گلی میں بیٹھ گے وہ آتے جاتے عورتوں کو بھی چھیڑتے تھے حسلہ آسلہ آمین پکڑا آسلہ کو وہ پریشان کرتے تھے آپ کو روکتا کیوں نہیں تھا ہونے روکتا کیوں وہ ظاہری بھائی گنڈے بنے ہوئے تھے وہ صحیح آپ بھی بھائی ہیں سر آپ بھی یہی پہ ہوتے ہیں نہیں سر میں باہر ہوتا ہوں سپین ہوتا ہوں اچھا کریپ کر لے مائی جب میں بھائی کے ساتھ مسئلہ ہوا تو میں جو پہ جا رہا تھا پیسے لیلی میں فون کرتا ہوں گا ہمی سے بات کرنے کے لئے تو زمین میں نے کھال کیا تو پتا چلا گے اس طرح بندے آئے ہیں آگر انہوں نے دبکی دیا تو میں نے کہا بھائی صدی سی بات ہے کنون میں ہاتھ میں نہیں رہنا آپ اپسا کریں کنون ہمارے ساتھ صدی سی بات ہے آپ جائیں کانوے جائیں رپورٹ کروائیں ہمیں صدی سی بات ہے ہمیں لڑنا نہیں ہی کسی کے ساتھ تو سمجھایا بھائیوں کو یار اس طرح کروئے دیا ابھی بھی چاہ رہا تھا ہمیں جاتے ہیں کہ میں جو پہ پہنچا ہوں تو ساتھ ہی فون آگیا کہ وہ دوبارہ آئے ہیں دوبارہ آکے پہ بھائی کو گولی ماری ہے دماغ میں تو ہسپینل لکھ کے ہیں زالی بات ہے بھائی ہم پردیسی ہیں کام کرنے کے لئے گئے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے بھائی اپنی فیملی ہے اتنی دور تو پریشانی بن جاتی ہے بہت زیادہ دوبارہ جو کال کروں کسی کو بھی کروں کو فون آٹھائے میں زیادہ پریشان میں نے کہا بتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا خیار ہو جب دوبارہ کال ہے تقریباً گھنٹے بعد پتہ لگا گئے بھائی کے دیتھ ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں آگے آپ کو پولیس کا پتا چلا گیا کہ یہ پولیس وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں جی سر کیونکہ ادھر تو محولی ایسا ہے کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کو مسئلہ کو ہوا ہے تو آپ کو انہوں نے بلکل کچھ نہیں کہنا انہوں نے اپنے دور پر صالح کام کرنا ہے زہاری بات وہ کام کی چیز کہے کر رہے ہیں زہاری بات ہے بولیس کا اپنا کام کر رہی ہے اچھے طریقے سے کر رہی ہے تو کسی کو تانگ نہیں کرنا ہے یہاں پہ جب آپ آئے جنازے میں پہنچے آپ جی میں جنازے پہنچے ہیں جب میرے خاصے کندہ دیر تھا اسی دوران کسی نے میرے جیب کھاڑ لی موبائل بریشانی بنی وقتی دور پر تو بنی لیکن یہ سن ہے زیادہ بہت ہے آپ کو رونا بھی آیا ہوگا اس معاشرتی رویے پہ جی سر تقریباً مجھے نو سے دس سال ہو گیا میں باہر ہوں تو میں تو یقین مانے ادھر تو ہمارا دیلہ پاکستان ہمارے لوگ ہیں سارے بڑی بڑی محبت آتی ہے کہ یار ایک زاری بات ہے مٹی ہے ادھر کی تو کوئی کسی نے جانا یہاں والوں کوئی قدر نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے سار کوئی قدر نہیں ہے اچھا تو اب یہ بتا ہے کہ شفیق سے لاس ٹائم آپ کی کب بات ہوئی تھی تقریباً جب ان کا ایتت ہی ہے تو تقریباً دو دن پہلے ان سے بات ہوئی ہے تو انہیں شوگر بھی تھی نا تو میں نے بات کیا میں نے کہا حالچال کچھ ہے کہ یار بھائی تھوڑا سا کمزور ہو گیا میں نے کہا بھائی کیوں یار تجھے بات شوگر کا مسئلہ ہے میں نے کہا بھائی یار پریز تو کرتے نہیں کہ یار وقت کا کیا بات کب چلے جانا ہے تو پریز کر کے کیا کلنا ہے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سچ کہا رہے ہیں کہ انکریبی چلے ہیں ان لوگوں سے واقع تھے آپ یہ جو شکین وغیرہ جو جوہ وغیرہ کوا یہ پہلے میں رتھا تھے یہ در ہی رتھے تھے یہ تقریباً ان کے جوڑا وغیرہ چلاتے تھے نارمالی اتنے کونی تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ساتھ تک چلے جائیں گے بتایا کہ انہوں نے کوئی جوہ بغیرہ کرباتے ہیں اور محلے دار بھی ان سے تاگے ہیں بہت زیادہ تاگے ہیں لیکن سارے بولتے نہیں خوف کے مارے خوف کے مارے بولتے ہیں سار وہ دادہ گر لے ایک دن میں یہ ساتھ ناشتے والی دکان ہے اس کے بعد بیٹھا ہوں سارے کے ساتھ ہائے ہالو تھی کہ پرانے ہم یہ دن کے رنے والے ہیں تقریباً تو میں نے کہا بھئی کریارو بڑے گندے لوگ میں نے کہا بھئی کیا ہوا کریار ادھر آئے ناشتہ کرنے کے لئے ہیں تو ناشتے کے آٹر کیا چنے لئے ہیں ساتھ میں ناہ نہیں چنے تو بہت کم ڈالتا ہے تیرے کو فائر میں نے سیدھے مارنے یہ ناشتے والے کو کہہ رہے ہیں ناشتے والے کو کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے کسی کی پاور ہے کسی کا کسی سیاسی شخصیت کسی سماجی شخصیت ہمارے لئے سب چھو رہا ہے ہمارے لئے سب قاتل ہے کیونکہ اتنی حمد کیسے کوئی کر سکتا چھوٹی سی بات ہے اس کے بالبچے ہوں اس کے سر پر ذمہ داری ہو آخر سب کی چالی ہوئی ہے لیکن کوئی اتنی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ہر کے لئے کو کیا چیز ہے اس کے بعد بھی آپ کو تھریٹ پر آئے ہیں اس معاملے کے بعد بھی جب آپ نے اف ای آر کروایا اور اب جب ریڈ کے لئے کوشش کر رہے ہیں سر جا رہا ہوں اصل مین چیز پتا ہے کہ مجھے سسٹم سے سر مین مسئلہ یہ ہے کہ رضا صاحب کے پاس میں جاتا ہوں وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی ان کے کمر میں درد آئے وہ ایک صاحب سے ایک مسئلہ بتارے سانا ہوا کسی انہیں تو انہوں نے وہ بھی کیس کے پاس ہے کہ یار میں پریشان ہوں سا سی آٹھ کس کس میرے پاس ہے میرے پاس سنفری نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں ہمارا صاحب کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے ہمارا پولیس کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے ہمارا سسٹم کے ساتھ گلہ ہے کہ ایسے دیکھیں نا ایک انسپیکٹر ہے چھوٹی سی بات ہے اس کے پاس ایک کیس ہے اسے پروائیڈ کریں سورتے پروائیڈ کریں انہیں گاڑی دیں انہیں بندے دیں تاکہ وہ اپنی کاروائی کر سکیں میرا رضا صاحب کے ساتھ کوئی تنقید ملہا برزا صاحب میکن نیت ٹھیک ہے سر ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی مجھے تو نہیں میں کندر نہیں جان سکتا لیکن نئے چیز ہے کبھی کیا مطالبہ کیا آپ کا مطالبہ کیا آپ مدعی ہیں اس کے مدعی ہیں میرے بھائی ہیں کیا مطالبہ کیا آپ کا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے ہم عزل سے رہنا چاہتے ہیں بچوں کا ذہری بات ہے اب بچے ہیں یہ بھی ہماری ذمہتہ نہیں ہے بھائی کے بعد ذہری بات ہے یہ ہمارے بچے ہیں اللہ پاک ہمیں احمد تفیق دے انشاءاللہ ان کا جو ہے نا کریں گے سارا کچھ لیکن مہن سر مارا مسئلہ یہ ہے اب کسی بچے کو ہم باہر نہیں بے سکتے کسی بھائی کو یقین مانے اب جو باہر ہوتا ہے دھڑکا سا لگا رہتا ہے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ یار کوئی پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کوئی ظاہری بات ہے اب دیکھیں نا بہتا کوئی کاربہ نہیں ہوئی کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا گر کوئی پکڑا جاتا ہمیں بھی ہوتا ہے یقین کہ یار ہم سیف ہیں اس طرح تو ہم سر سیف نہیں ہیں وہ کبھی بھی آگے دوبارہ پھرکا سکتے دیکھیں نا پہلے انہوں نے وان کیا وان کرنے کے ان کا دمکی دیا سیدھی دمکی دیا اگلی دفعہ آئیں گے تو سر میں گولی ماریں گے سر اگلی دفعہ آئیں ہیں پھر مار کے گئے یہ سر یہ پوریس کے لئے چیلے جا ہے ایک بندہ دیکھیں نا ایک سسٹم ہے کیا قانون نہیں ہے کوئی کسی سے ڈرٹا نہیں ہے سوچنے مالی بات ہے سر کہ بندہ ایک بات کر کے جا رہا ہے اور اگلی دفعہ اسے پورا کر رہا ہے کیا وجہ ہے کوئی وجہ تویا سر یہ گھر کے باہر ہم موجود ہیں شفیق کے شفیق یہی پہ بیٹھا ہوا تھا اور پہلے فائرنگ کر کے بھی یہاں سے گئے اس کے بعد یہاں سے اس کو یہاں پر لے جائے گیا اور چوک میں جا کے جو وہ گولی ماری گئی یہاں پہ آئین شاہدین اور محلے دار بھی موجود ہیں آپ یہی پہ رہتے تھے شفیق کو جانتے تھے جب تھوڑا سا میں جانتا تھا اس وقت وقوعہ روز میں ادھر سے بائیک کے اوپر آ رہا تھا میں نے ادھر دیکھا کہ شور شربہ پڑا ہوا ہے شاہد کوئی آپس میں کوئی بچے جگر گئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے میں نے رکھے جب دیکھا کہ کچھ آدمیوں کے آستہوں میں پستول ہیں پگریوی تھی تو وہ اچھے جوان آدمی تھے تو ان کو لوگ روک رہے تھے گھر والے روک رہے تھے باہر کا جو روک رہا ہے اس کے ساتھ باتمیزی کر رہے تھے کہ آپ پیچھے آٹ جاؤ اس کو شفیق کو لے کر یہاں سے وہ ادھر گئے ہیں چونک کی طرف پیچھے پھر آدمی گئے ہیں انہوں نے روکا تو ادھر پہلے فیر کے واز آئی ہے پھر آگے جا کے انہوں نے یہ کوئی پچاس قدم چالیس پچاس قدم میں قریب جا کے انہوں نے فیر مارا وہاں سے وہ فیرنگ کرتے ہوئے تقریباً سو سو قدم تک وہ فیرنگ کرتے گئے ہیں ہوای فیر بھی کرتے گئے ہیں ہوای فیرنگ یہاں سے لوگوں نے باگ کر اپنی جانے بچائی ہیں جیسے انہوں نے فیرنگ کی یہ چونک خالی ہو گیا تھا اور لوگ دیشت زدہ ہو کے کوئی گلی محلوں میں ادھر چھپ گئے تھے جی سر میں بھی کیا دیکھا تھا اس دن آپ یہی بکوا ہوئے لڑائی ہوئی ہے ان کے جگڑا شفیق بھئی کو لے انہوں نے پکڑا ہے مارا ہے پھر بھائیوں نے چھڑایا ہے پھر جاگے انہوں نے تھوڑا سا آگے ہاتھا پائی کافی ہوئی ہے ان کی پھر انہوں نے ستولے سیدھی کر لیا ہے پہلے وائی فائرنگ کری پھر سٹیٹ فائٹ کر دیا انہوں نے میں بھی یہی پہ موقع میں مجھو تھا میں نے بھی جاکہ میں رکشہ کے پیچھے ہو گیا ہوں بلکل اندہ دھول فائرنگ کے لیے بھائی آپ بھی یہی پہ رہے تھے میں ملتان سوڑی میرے خال ہوئے ہیں تو کیا واقعہ تھا آپ بعد میں آئے تھے یہاں پہ کیا واقعہ ہوئے ہیں جی بعد میں آئے تھا میں تو پتہ چلا تھا انہوں نے ملک کے آگے کے لڑکوں نے بتتمیزی کیا پہلے پھر یہاں پہ گھر کے سامنے کھڑو کے ہوای فائرنگ کرتے رہ گئے ہیں ہوای فائرنگ کے بعد پھر ان کو وہاں لے گئے ہیں گولی سر میں مار کے پاک گئے ہیں ہوای فائرنگ بھی کی دندناتے ہوئے یہاں سے گئے زکا ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے زکا کیا معاملہ ہوا ہے یہ یہ انیس دو کا واقعہ ہے جی جب ہمیں کچھ ساڑھے پانچ بجے کے راؤنڈ بورٹو یہ پتہ چلا ہے کہ دوبی گارڈ کے علاقہ میں مردر ہو گیا ہم موقعے پہ پہنچے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ شکیل نامی شخص ہے جو کہ اس علاقے میں پرانا جواری ہے اور پولس کے یہ سارا معاملات کا علم ہے اور پولس کی چھتر چھایا میں یہ پہلے جوہ کروا رہا تھا اور یہ جوہے ہی کی لڑائی ہے کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو قتل ہونے والا شفیق ہے وہ ان کا ساتھی بن کے ان کے جوہے کو بڑھوتی دے جبکہ یہ شریف آدمی تھا اس وجہ سے یہ ان کا ساتھی نہیں بن رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے پہلے صبح کے ٹیم میں اس کے گھر پہ فائرنگ کی جس کی اف آئی آر تھانہ گجرپورہ میں درج ہوئی اور سیکنڈ ٹیم جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر پہ پولس کا ریٹ بھی ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے اس وقت پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہ جوہے یعنی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا اس نے قدم بڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپلیکیشن دی اور اس کے بعد ایف آئی آر بھی انیس فروری کو درج ہو گئی جب ان لوگوں کو پتہ چلا جب پولیس گھر آئی اور خواتین نے بدتمیزی کی شکیل وغیرہ کے اور جوہے کے اڈے کو بند کرنے کے لیے کہا یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو اس کے بعد وہ تیش میں آئے اور انہوں نے اسی چوک میں آ کر شاید کا کہنا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائے انہوں نے اندھا دھن فائرنگ کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پولیس جو ہے وہ شفیق کے گھر والوں کو اہل خانہ کو انصاف کب دے گی یا شفیق جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے برسرے پیکار ہوتے ہیں یا سامنے آتے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ برائی تو ختم نہیں ہوتی لیکن جو برائی کو مٹانے والا ہوتا ہے یا اس کے لیے جو سٹرگل کرتا ہے وہ خود کیوں مٹ جاتا ہے جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مرزبان تاریخ حفیز کو اجازت دیجئے اللہ نکمان